موسیقی اس وقت آپ ترکی کے شہر استمبول میں ہیں چلی آئیے میرے ساتھ حضرت ابو عیوب انساری کے مزار پر چلیں مذبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہم اس مزار اور صاحب مزار کے حوالے سے چند دلچسپ نئے اور حیران کن سوالات کے جوابات تلاش کریں گے جو مجھے دیگر یوٹیوب ویڈیوز میں نظر نہیں آئے مثلاً مذبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہزار میل دودھ استمبول کیوں آئے یا مرقد اور مسجد کے درمیان دو درخت کس راست کے امین ہیں مزار کے اندر رکھے ہوئے تبرکات کی اہمیت کیا ہے حضرت ابو عیوب انساری کی وفات سے قبل کیا وسیعت تھی کس نے کہا کہ اگر یہاں تدفین کی تو میں قبر کی بے حرمتی کروں گا آٹھ سو سال بعد قبر کی دریاب دلچسپ کہانی نیا سلطان تخت نشینی کی سند مزار سے کیسے حاصل کرتا تھا خواہد نظرات اسلام علیکم میرا نام ناظم الدین ناظم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس وقت میں استمبول میں حضرت ابو عیوب انساری کے مزار پر ہوں یہاں پر زائرین کا ایک اجتماع ہے جو تشریف لا رہا ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہیں حضرت ابو عیوب انساری میزبان رسول تھے حجرت کے بعد 622 عیسوی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کو یہ اعزاز ملا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سات ماہ تک آپ کے گھر میں مقیم رہے آپ کا اثر نام خالد تھا اور مدینہ کے قبیل بنو نجار سے آپ کا تعلق تھا حجرت مدینہ سے دو سال پہلے ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا آپ سے بیس احادیث مروی ہیں ابو عیوب انساری غزوہ بدر، اہد، خندق، خیبر اور دیگر غزوات کے علاوہ فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم کے ہم برکاب تھے خلافتِ راجدہ میں بھی تمام خلفہ کے ساتھ رہ کر معابنت کرتے رہے قاتبِ رسول بھی تھے حضرت ابو عیوب انساری ضعیف و لنبری کے باوجود جنگی مہمات کا حصہ رہتے اور دیگر مسلمانوں کی بھی حوصلہ افضائی کرتے تھے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سن رکھی تھی جو لشکر اس شہر کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا تم ضرور خسنطنیہ فتح کر کے رہوگے وہ فاتح بھی کیا خوب ہوگا فوج بھی کیا خوب ہوگی ان احادیث میں دی گئی بشارتوں کے پیش نظر حضرت ابو عیوب انساری اس مہم کا حصہ بنے چار سال تک حسنطنیہ کا محاصرہ جاری رہا اسلامی افعاد شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس دوران حضرت ابو عیوب انساری بہت شدید بیمار ہو گئے ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے انہوں نے اس موقع پر وسیعت فرمائی کہ ان کے انتخال کی صورت میں شہر کی فصیل کے قریب ترین حصے میں ان کی تتفین کی جائے انتخال کے بعد ایسا ہی کیا جا رہا تھا کہ اس موقع پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا ان کی تتفین کا یہ منظر شہر کی فصیل کے اوپر سے بازنتینی شہنشاہ کانسٹینٹینوس چہرم بھی دیکھ رہا تھا وہ حیران ساری فوجی کیا کر رہی ہے اس نے تحقیق کرائی اور جب اسے پتا چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی کی تتفین کی جا رہی ہے تو اس نے پیغام بھیجا کہ یہاں تتفین نہ کریں وگر نہ وہ جسم مبارک کو قبر سے نکال کر بے حرمتی کرے گا مسلمان قائدین نے جواب بھیجا کہ اگر ایسا کیا گیا تو مسلم دنیا میں رہنے والے عیسائی اس کا نتیجہ بکتیں گے اور گرجہ گھروں کو مسمار کر دیا جائے گا اس پیغام کے ملنے کے بعد اس نے مسلمان افواج کو یقین دلایا کہ وہ قبر کی حرمت کا خیال رکھے گا حضرت ابو عیوب انساری کی قبر برسہ برس محفوظ رہی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تقریباً آٹھ سو سال کے بعد سلطان محمد فاتح نے جب استمبول کا محاصرہ کیا تو اسے پتا تھا کہ یہاں پر میذبان رسول حضرت ابو عیوب انساری تشریف لائے تھے ان کا انتقال ہوا ان کی تصمیم یہی کہیں ہوئی تھی اسی علاقے میں تو اس نے قبر تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن اپنی جنگی مصروفیات کی وجہ سے اس نے اسے ترک کر دیا قسطنیہ کی فتح کے بعد سلطان فاتح نے اپنے استاد اکشمس الدین کے سامنے یہ مسئلہ رکھا اکشمس الدین اور سلطان اس علاقے میں آئے جہاں آج یہ مزار واقع ہے اکشمس الدین نے اپنے کشف اور ریاضت سے قبر دریافت کر لی اور اس کے سرانے اور پائیتی پر دو درخت لگا دیئے محمد فاتح کو اور اس کے دیگر ساتھیوں کو اس سلسلے میں شک تھا کہ کیا واقعی اس جگہ ابو عیوب انساری متفون ہیں اپنے اتمنان اور شک کو دور کرنے کے لیے سلطان نے دونوں درخت نکال کر ایک مختلف جگہ لگا دیئے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد سلطان فاتح نے قبر پر مغبرہ بنانے کا فیصلہ کیا اور اکشمس الدین کو بلایا کہ وہ جگہ کے بارے میں تسلی کر لیں اکشمس الدین آئے اور انہیں درختوں کو نظر انداز کر کے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں وہ پہلے بتا کر گئے تھے سب لوگوں کو اتمنان ہو گیا ایک روایت کے مطابق اکشمس الدین درختوں کی جگہ دیکھ کر مسکرائے اور کہا اس جگہ ابو عیوب انساری کو غسل دیا گیا تھا دونوں درخت اندرونی سین میں مسجد اور مزار کی عمارت کے درمیان ایک لوہی کی ریلنگ میں آج بھی موجود ہیں البتہ ان میں سے ایک درخت 1910 اور پندرہ کے درمیان سوک کر گر گیا لیکن کسی بھی حکومت نے اسے نہیں ہٹایا اور آج بھی ریلنگ کے اندر اس سوکے تنے کو دیکھا جا سکتا ہے چلی آئیے اب مزار کے اندر چلتے ہیں یہاں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند تبرکات ایک شوکیس میں دیکھیں گے جس میں موہ مبارک اور ایک پتھر موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کے مطابق ہم کلام ہوا کرتا تھا مزار کی چھت پر شاید یہ گھر مدینے والے گھر کا نمونہ ہے اس مزار کی ایک اور تاریخی اہمیت ہے اور وہ یہ کہ ہر نیا سلطان ہر نیا خلیفہ یہاں پر آتا اسے ایک تلوار پیش کی جاتی اور یہ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی تھی اسے حاصل کرنے کا مطلب ہوتا کہ اب اسے خلافت کی سند مل گئی ہے اور وہ یہ سند لے کے محل میں جاتا اور وہاں اس کی پھر باقاعدہ تاج پوشی کی جاتی تھی مجھے یقین ہے کہ جب آپ حضرت ابو عیب انساری کے مزار پر جب بھی آپ کبھی جائیں گے تو میری اس ویڈیو کے حقائق کو پیش نظر رکھ کے جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا تو اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ